ہلو دوستو میں ہوں سلامتی ہو آپ پے دوستو آج ہم کلونز ٹیم ٹون کے مطلق کچھ ٹپس اور ٹرکس کو جاننے کی کوشش کریں گے جیسا کہ یہ ایک ایمیج ہے آپ کے سامنے اور یہ ایک ایمیج ہے اس پہ بھی ہم کام کریں گے اور ایک ایمیج یہ ہے اس پہ بھی ہم کام کریں گے تو پہلے ہم اس ایمیج کو یہاں پہ دیکھتے ہیں تو کلوز بریکٹ کی سے آپ بریش کا جو سائز ہے اس کو چھوٹا کر کے آپ پہلے ایک کام کر لیں یہاں پہ کہ اس لیر کی کنٹرول دیر پریس کر کے دبلیکیٹ لیر بنا لیں تاکہ وہ جنرل لیر ہماری یہاں پہ از ای بیک اپ یہاں پہ سیو رہے تو آلڈ پریس کر کے آپ نئے یہاں سے سورس پہ کلک کیا اور اب آپ یہاں پہ آئے اب کلوز بریکٹ کی سے آپ تو بریش کا سائز تو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیکن ایمیج کا سائز جو ہے وہ وہی رہے گا اگر آپ نے ایمیج کا سائز بڑا کرنا ہے تو آپ ہارڈ شفٹ اور اوپن بریکٹ کی پریس کریں گے تو سائز چھوٹا ہوگا جیسے کہ پریویو میں آپ دیکھ رہے ہیں اور کلوز بریکٹ کی کو پریس کریں گے تو سائز بڑا ہوگا جیسا کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں وہ پریویو میں آپ دیکھیں اب اگر اس کو میں یہاں پہ اس کی یہاں پہ کلوننگ کروں یہاں پہ ایمیج کی تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک لارجر ورزن اس ایمیج کا یہاں پہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا کہ ایک لارجر ورزن اسی ایمیج کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اس ایمیج کا ایک لارجر ورزن جو ہے وہ یہاں پہ آہ آہ وجود ہے اس لئے کو میں ڈی سیبل کرتے ہیں اس لئے کی ایک دیکھ ریکٹ لئیر بناتا ہوں یہاں پہ کنٹرول جی پریس کرتے ہیں اور اب اگر میں آرٹ شفٹ اور اوپن پرکٹ کی اس کو میں پریس کرتا ہوں تو پری ویو یہاں پہ پری ویلے آپ دیکھیں کہ اس کا سائز چھوٹا ہو رہا ہے اور اگر اب میں اس کو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ کرتا ہوں تو اس کا ایک سوالر ورزن یہاں پہ اس ایمیج کا یہاں پہ یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا تو ایک تو ٹپ یہ تھی دوسری ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ ایک ایمیج ہے اور اس ایمیج میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کلوننگ کے دورال پہلے ہم کلون سورس کو یہاں پہ یہاں پہ وینڈوز پہ کلک کریں گے اور کلون سورس کلون سورس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کا پینل کلون سورس کا یہ اوپن ہوگا یہ ری سیٹ کا بڈن ہے اس سے آپ کی جو سائز ہے یہاں پہ اس وقت سیونٹی ایٹ پچھلی تصمیر پہ ہم کام کر رہے تھے تو جب اس کو پریس کریں گے آپ ری سیٹ کو تو یہ ہنڈر پرسنٹ اس کا سائز اور اس کا انگل جو ہے وہ زیرو دیگری پہ ہوگا تو اب اگر آپ یہاں پہ اس کو کلون کرنا چاہتے ہیں اس آئی کو یہاں پہ تو آپ کو تو یہاں پہ طریقے ہیں ایک تو ورٹیکل کلوننگ ہے ایک ہاریزنٹ کلوننگ ہے تو یہاں پہ ہم ہاریزنٹل رہیں فروٹ یہاں پہ ہم فلپ ہاریزنٹل فلپ کریں گے ہم ہاریزنٹل اور یہ کرے گا کہ آپ نپ ورٹیکل تو ہم فلپ کریں گے ہاریزنٹل یہاں پہ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے اور اس آئیکون کو یہاں پہ اور یہاں سے اب ہم آئی کے سینٹر سے ہم یہاں پہ اس کا سیمپل یہاں پہ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کنٹرول جے پریس کر کے ایک ڈپلیکٹ لیئر یہاں پہ بنانے تھا تاکہ اوریجنل ایمیج جو ہے وہ ایز ای بیک اپ یہاں پہ سیو رہے آرٹ پریس کیا اور آئی کے سینٹر سے میں اس کا ایک سیمپل یہاں پہ لی رہا ہوں اور یہ ڈسٹینیشن ہے یہاں پہ اگر اب میں یہاں پہ گلون کروں تو آپ کے دیکھیں بھی کریں یہ یہاں پہ تو یہ بیفور اور یہ اکٹر تو آپ ہاریزنٹل کلون اور ورٹیکل کلون کا مطلب یہاں پہ سمجھ چکے ہوں گے ورٹیکل کلون کو اگر آپ پریس کر کے اور یہاں پہ سورس پہ کلک کر کے اور کرتے ہیں یہاں پہ کلون تو یہ ورٹیکل آپ یہ دیکھیں اوپر یہاں پہ کہ یہ آئی کو ورٹیکل کلون کر رہا ہے تو کٹرول سی انڈو کرتے ہیں ہم نے ہاریزنٹل کلون کرنا تھا تو ہم نے اس آئیکن پہ کلک کیا تھا اس کو نہیں اس آئیکن کو ہم نے کلک کیا تھا اور یہاں پہ لکھا ہوا بھی آ رہا ہے آپ بھیگ رہے ہیں کہ فلپ ہاریزنٹل تو یہ ہاریزنٹل فلپ کرنے سے آپ ایمیج میں اس طرح سے بھی چینج جلا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ یہاں سے جیسے ہی آپ پریس کریں گے آرڈ شیفٹ انڈر کلوز پریکٹ کی تو آپ اینگل دیو ہے جی سائز ہے اس کا پرسنٹنج میں اس میں دیکھیں یہ کمی یہاں پہ شروع ہو بھی ہے اب میں آرڈ شیفٹ اور کلوز پریکٹ کی پریس کرتا ہوں تو آپ سائز پرسنٹ سائز پہ دیان رکھیں بھی اس کا سائز بڑا ہوا شروع ہو گیا ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق یہاں پہ بھی انہیں بڑا کرنا ہے اس کو بڑا کر لیں اور ری سیٹ کرنا ہے تو اس کو یہاں سے ری سیٹ کریں گے یہاں پہ پریس کریں گے تو یہ دوبارہ سے ری سیٹ ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر ہم وہوار سے دیکھیں تو اب یہاں پہ اگر میں یہاں پہ سوس یہ والا یہاں پہ لے تو برش مجھے تھے یہاں پہ تھوڑا سا سائز یہاں پہ چھوٹا کرنا پڑے گا یہاں پہ اس کے بعد میں یہاں سے یہاں پہ سورس لیتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں تو آپ کو زوم کر کے بتاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انگل وائز اس کا سے پہلے میں یہاں پہ کنٹرول جی پریس کر کے لیئر بنانیتا ہوں یہاں پہ تو انگل وائز دیکھیں کہ اس کا انگل جو ہے وہ تو یہاں پہ میں اگر میں یہاں پہ کلون کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ غلط تھی جہاں پہ کلوننگ یہاں پہ ہو رہی ہے تو کٹرول زی کرتا ہوں یہاں پہ اور آلٹ پریس کر کے یہاں سے میں یہاں پہ سیمپل لیتا ہوں اور سوس خسپل لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ مجھے اس کا انگل کو روکیٹ کر کے لیے آرد شیفٹ اور اور بگریٹر یا لیس سے لیس دین کی برس کریں گے تو یہ اینٹی کلاکوائز موف کرے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں پرس کیا اور یہ ری اینٹی کلاکوائز موف کر رہا ہے اور بگریٹر دن کی ببرس کروں دا ساتھ میں آر ٹھے گریٹر دن کی اور بگر یہاں پہ یہاں پہ مجھ کر رہا ہے آب یہاں پہ کنٹ کرتا ہوں ایک تو یہ یہاں یہاں پہ دیکھیں گے گی اس سے پہلے آپ جو بریش ہے آرٹ پریس کر کے اس کو اگر آپ یہاں پہ سافٹ کر لے بریش کو ہارڈ نہیں اس کو سافٹ کر لے آرٹ پریس کر کے آپ موف کریں گے تو سافٹ داؤن موف کریں گے تو ہارڈ آپ موف کریں گے تو سافٹ تو مرد دوبارہ سے کنٹرول زی کرتا ہوں اور یہاں پہ اور یہاں سے آپ اس کی ہارڈنس کو زیرو پرسنٹ پہ کر سکتے ہیں تو اب میں یہاں سے اس کا یہاں پہ یہ میں نے سوچ لیا ہے اور یہاں پہ اب آکے انگل اس کا یہاں پہ دیکھیں لائن پائنٹ تھری کے انگل پہ یہ یہاں پہ سیٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا کلون کروں تو اب یہ اس کے انگل وائز اور واقعی کی چینج جو ہے اس کو آپ نے اگر کلون کرنا ہے تو جتنا قریب سے آپ سورس لینک کی اطلاق کلر جو ہے وہ میچ کرے گا تو آپ یہاں پہ یہ یہاں پہ اور اب ہم اس طرف آتے ہیں یہاں سے ہم نے آلٹ پریس کرکی اور یہاں پہ سے سورس کریہ اور دسٹینیشن پہ گئے یہاں پہ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا انگل جو ہے وہ ٹلک وائز ہے جبکہ ہمیں یہاں پہ انٹی کلک وائز یہاں کے چاہیے تو ہم کیا کریں گی کی آلٹ شفٹ اینڈ لس دن کی کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب آپ یہاں ہاں پہ یہاں پہ یہ میں کر رہا ہے انگل ہمارا انگل یہاں پہ میچ کر رہا ہے جو کہ یہاں پہ آپ کو مائنس ون نظر آ رہا ہے یہاں پہ انگل اس کا اور اس کے بعد آپ اس کو ری سیٹ کر دیں ری سیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے سورس جتنا قریب سے لیں گے اس کے بعد آپ سورس کو آپ نے قریب تھا لیا آلٹ پریس کر کے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو کلون کر دیں اور اس کو جیسے جیسے آپ کلون کرتے جائیں گی اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہم کلون کرتے ہیں اس کو اور یہاں پہ نیچے آنے کے بعد آپ یہاں پہ کہیں سے بھی آپ سورس لے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک جیسے ہے تو آپ اس کو جیسے ہاں پہ کلون کر دیں اور اس اگیا کو بھی یہاں پہ کلون کر دیں اور یہاں پہ بھی کلوننگ یہاں پہ آپ کرتے چلے جائیں یہاں تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارا ایمج جب ہے جس نے ایک چین پیرنر کی تھی یہ بیفور اس کو ہم نے کلون سٹیم ٹول کی وزد سے یہاں سے اور یہاں پہ جو کلوننگ تھی یہاں والی ہے یہ والی کلوننگ یہاں پہ وہ ہم نے انگل کے طرح اس کو میچ کیا اور میچ کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ کلون کر دیا تو یہ کچھ ڈپس تھیں کچھ کلون سٹیم ٹول کے مطلق آپ کو بتانے کے لیے یہ ایک یہ کلون سورس کو اگر آپ اوپر میں رکھیں تو آپ کو یہاں پہ الازہ ہوگا کہ آپ کی کتنے پرسنٹ ڈرون سٹیمپ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے کتنے پرسنٹ زیادہ ہے کتنے پرسنٹ کم ہیں اور اس کا انگل کیا ہے اس کا برش کا یہاں پہ جیسے یہ ایمج ہے اور اس ایمج کی یہاں پہ میں ایک ڈپلیکٹ کر کے آپ کو ایک اور یہاں پہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ کہ آپ انگل انگل کے بتانے کی یہاں پہ تو یہاں یہاں سے آپ نظر رکھیں گے یہاں سے میں سورس لیتا ہوں آلٹ پریس کر کے میں نے یہاں سے سورس لیا اور گروز بیکٹ پیسے اس کا سائز بڑا کیا پریمیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں یہاں پہ آلٹ شفٹ اینڈ لیس دین کی پریس کروں گا تو اس کا انگل یہاں پہ مو کرنا شروع کر دے گا یہ یہاں پہ انٹی ٹلوک وائز اور اگر اب میں یہاں پہ اس کو یہاں پہ کلون کرنا ہو تو یہ انٹی ٹلوک وائز یہاں پہ یہاں پہ کلون کرے گا اور ری سٹ کے بٹن کو پریس کرنے کے بعد میں آلٹ شفٹ اور آہ گریٹر دین کی پریس کرنا ہو تو یہ ٹلوک وائز وہ کرے گا اور آپ اس کو یہاں پہ ہم کلون کریں گے تو یہ اینڈ دوسری ڈگری پہ یعنی فورٹین پہ تھری کے انگل پہ یہ پہ کلون کرے گا تو انگلز پہ کلون کرنے کے لیے یا ہوریزنٹل ورٹیکن کلون کرنے کے لیے آپ کو امید ہے کہ کلون سٹم ٹولز کے بطر دیں یہ ٹپس جو ہے یہ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور تھنکس فور باچنگ